جسم اللہ جی بیک ہے تیک ہے تیک ہے تمام عزرات رہا آوازِ دروشی پڑھیں السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین السلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلى آنکا وآسحابکا یا سجد یا خاتم الحمد للہ الحمد للہ الذي رفع السماء وغیر عمل ووسط الارض على مائن جمع 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 وقسم الرزق في عباده ولم يلت احد والصلاة والسلام وعلى حبیبه من لا نبی بعد وعلى آلہ وآسحابه وعولیاء امته وآمته دائماً عبد اما بعد فاحبوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جا ایوہا نبیو انا ارسلناك شاہدان ومبشرا ونظیرا وداعیاً الاللہ بِعزنِهی وَسِرَاجًا مُنیراً وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم محفظ شیخ دروشی پڑھ لیجئے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ آپ کی دروانیں بند نظر آرہی ہیں دروت پڑھئے دروت السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ ان کی آمد کے پھر تذکرے چھڑ گئے ذکر بیلاد پھر دل لبھانے لگا پھر گلستان گلستان بہار آگے ہی پھر چمن کا چمن مسکرانے لگا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو کیونکہ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان بھی ہے اور برباد ہو وہ دل جس دل میں یا رسول اللہ تیری یاد نہ ہو اور اجڑے وہ شہر جس شہر میں محفظ میلاد نہ ہو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ کریم نے آج اس سرزمین راولپنڈی پر ختم نبوفت کے مارکے کو تکمیل کیے پچاس سال مکمل ہوئے آج گولڈن جوبلی ہے ختم نبوفت کے مارکے کے تکمیل کی اور اس کا سیرہ تمام علماء اہل سنت کے شہنشاہ حضرت علامہ الشاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کو جاتا آنا جاتا ہے جرہوں نے قرارداد پیش کی قومی اسمبلی میں اور اس کے بعد وہاں بڑے مناظریں ڈیپیٹ ہوئے اس وقت ہم طالب علم تھے الحمدللہ اسمبلی نے متفقہ طور پر قانون پاس کیا کہ قادیانی مرزائی احمدی اور لہوری یہ سب کافر ہیں مرتب ہیں اور انہیں کوئی اجازت نہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے کی نہ ہی انہیں اجازت ہے مسجدیں بنانے کی نہ ہی انہیں اجازت ہے اسلام کی تبلیغ کرنے کی اور نہ ہی انہیں قرآن کی تشریح کرنے کی پڑھنے کی اجازت ہے آپ اجراء اس پر سارے متفق اور جانتے ہیں کہ اس وقت یہ فتنہ دوبارہ برپا ہو گیا ہے اور یہ قادیانی کہتے ہیں جی ہم کلمہ کو مسلمان ہیں یہاں تو نہیں باہر ملکوں میں جہاں میں رہ کر آیا ہوں میں سوٹ افریقہ کا شہری ہوں وہاں کے ستیز انہوں میں اور میں تیس سال تک سوٹ افریقہ درون جہاں میں مسجد مرکزی کا خطیب رہا ہوں جہاں مولانا شاہ احمد درانی ستیگی کے والد شاہ عبدالعالیم ستیگی اور ان کے چچا شاہ احمد مختار ستیگی جہاں پر خطیب رہا بہت بڑی مسجد ہے دربن کی چھ ہزار آدمی جمعہ میں ہوتا ہے وہاں اتنی بڑی مسجد ہے تو وہاں پر ان قادیانیوں نے اپنی مسجدیں بنا لیئے جا کر ظاہر ہے کہ وہ مسلمان عیسائیوں کا ہے یہودیوں کا مسلمان ہے وہ تو انہیں راؤ کریں گے اسی طرح انہوں نے انگلینڈ کے اندر اسی طرح انہوں نے امریکہ کے اندر مختلف ملکوں میں انہوں نے اپنی مسجدیں بنای ہی ہیں اور یہ کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ختم نبوت کی تحفظ کیلئے کھڑے ہو جائیں اور حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کو میں سلام پیس کرتا ہوں اور ان کی زندگی میں بھی الحمدللہ گجرات کے اندر حضرت مفتی عمر یار خان صاحب کے ایک جلسہ میں الحمدللہ دوہزار بیس میں یہ پروڑام تھا جلسہ تھا جس میں میری شرکت تھی خادم حسین رضوی سے پہلے میں نے وہاں تقریب کی تھی اور یہی میں نے بتایا تھا کہ ایسے جری اور بہادر لیڈر آپ کو پاہتے ہیں میسرنی آئیں گے اور ہوئی ہوا کہ چوبیس دن کے بعد آپ کا انتقال ہوا عرض کرنے کا مقصد لیہ ہے کہ اس وقت ہم سب حضرت پیر سرکار جین کے تست و بازو بن جائیں اس لیے کہ میری خیال اور سمجھ میں اب ہمارے سنیوں کے اندر علماء کے اندر بھی گروپندی پیدا ہو رہی ہے کچھ لوگ ان کے ساتھ مل رہے ہیں اور کچھ لوگ جناب حقانیت پر ابھی تک ثابت خدم ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو متفقہ طور پر نبی کریم علیہ السلام کی عزت و عظمت کے لیے اپنی جناب تن مندن کے ساتھ جنری اور بہادری کے ساتھ متفق ہونے کی توفیق عطا فرمائے میرے دوستو یاد رکھو جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ بڑا پور فتن دور ہے میرے آقا نے آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے بتا دیا تھا ان قریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ ہاتھ پر اس کو لو جائے گا بندہ رات کو مومن صبح کافر ہوگا صبح کافر شام کو مومن ہوگا پتہ اپنے ایمان کے نہیں ہوگا فرمایا یہ وہی دور ہے جس میں ہم اور آپ گزر رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں اس دور کے اندر آ کر لوگوں کو سمجھ دیاری کیا کہہ رہے ہیں یعنی اپنے ایمان اب بے شمار ہم سنگے میں گروب بندیاں پیدا ہو گئیں امام احمد احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے ہمارے ہمارے ایمان کو جلا بخشی جنہوں نے ایسے فتنے کو کلا کما کیا جس وقت لجبیت کا فتنہ وحابیت کا فرما فتنہ دنیا پہ برپا ہو گیا تھا اور دنیا کو لپیٹ میں لے رہا تھا کیونکہ اس کے پیچھے سعودیہ کی حکومت تھی گربان جائیے امام احمد رضا بریلوی پر جنہوں نے اپنے زور بازو اور اللہ کی مدد سے ان کے ساتھ تنے تنہا کھڑے ہو کر مقابلہ کیا اور پھر مصطفی جان عالم پہ رحمت مصطفی جان عالم پہ لاکھوں سلام مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام آپ کا پیغام آپ حیران ہوں گے کہ میں افریقہ میں جب گیا سوت افریقہ وہاں جنگلوں بھی ہم کے مشرے ہوتی ہیں وہاں بھی جنہے کے بعد سڑے ہو کر مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی صدا میں نے سنی ہے یعنی ان کا صدا اور ان کا یہ پیغام دنیا کے کونے کونے پہنچ گیا اور ہمیں ابھی عام والے کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بریلوی نہ کہو بریلوی کہنا بند کر دو کتنے عجیب بات ہیں ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم سارے سنی ہیں اہل سنت والجماعت ہیں ہم متحد ہو کر اسلام قبول پالا کریں مجھے بتائیے کہ حضرت ماشاءاللہ بیر سرکار جی صاحب نے یہ چھپیسوہ سال ہے چھپیسوہ میں انیس اور بیس میں یہاں تھا فرم صاحب سب جانتے ہیں کہ حضرت ہوتا تھا اس کے بعد کوئی دل کا آپریشن ہو گیا بیمار ہو گیا پھر کسی معاملات میں چلا گیا تو چھپیسوہ سالانہ پرگرام اپنے پورے تندیق کے ساتھ اور پورے انزباد کے ساتھ اور پورے احتمام کے ساتھ آپ انہیں خود کر رہے ہیں الحمدللہ اس کے علاوہ راجل شریف میں بہت بڑی جامعہ مستق جس کی بنیاد آپ نے رکھ دی ہے ماشاءاللہ اور تعمیر اس کی جاری ہے انشاءاللہ اور عزیزان قریب آپ دیکھیں گے وہاں بھی اسی طرح پیارے آقا کی یاد کی محفلیں سجھیں گی اور یہ چیز ہے دنیا میں آپ آئے ہیں ایسا کام کر کے دکھائیے تاکہ دنیا سے جانے کے بعد بھی جھنڈے آپ کی نبی کی عظمت کے جھنڈے لہراتے رہیں میرے لوگ تو یاد رکھو نبی کریم کی آمد سے ہی ہماری زندگیاں ہیں اور اسی لیے محبت والے نے کہا کہ سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی رحمت العالمین ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے جہاں لوہ و قلب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں حمل کو آباد رکھے اور صبح قیامت تک کے لیے ذکر مشتفہ سے ہمارے دلوں کو گربائے رکھے جزاکہ اللہ تعالیٰ حسن عمل کی تفریق عطا فرمائے مطلع پاکستان کے نام صلی اللہ حمد فرحان قابل صلی اللہ حمد